بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن اور آج کے سیشن میں ویورز یہ جو آپ کو انیویشن نظر آ رہی ہے یہ کافی عرصہ پہل ہے ہم لوگوں نے اپلوڈ یہاں پر کی تھی اور بعد میں ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ لوگ اس کا پلان بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو آج میں اس کا پلان آپ کے ساتھ پورا مکمل شیئر کروں گا اور اگر آپ لوگ آن لائن کام کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر نمبر دیا گیا ہوگا آپ لوگ بھی کام کروا سکتے ہیں آہ ویورز اس کی اوپر ویسے کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے حالت صاحب ہمارے کلائنٹ تھے ہوتی اچھے اور یوکے سے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا حیصلہ بعد میں بیسکلی یہ ایکزسٹ کرتا ہے پلوٹ ہاں پر اس پر کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے تو جیسے اس کی اوپر مزید کام آگے بڑھتا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا سو لیٹس سٹارٹ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی پلاننگ کیسے کی گئی ہے سو ویورز آگے ہیں ہم لوگ اس کے گراؤنڈ فلور یعنی کہ آرکیٹیکشنل پلان کی اوپر سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلوٹ ہے کافی بڑا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی بھے اسی پلوٹ کا سائز ہے اور یہاں پر اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں تو یہاں پر مین انٹرنس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مین انٹرنس جو ہے وہ آپ کی یہاں پر ہے ٹھیک ہے اور مین گیٹ لگا ہوا ہے ساتھ میں ایک وکٹ گیٹ لگا ہوا ہے مین گیٹ سے جیسے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو سامنے دو گاڑیوں کا گہراج ہے دو گاڑیاں آسانی کے ساتھ کھڑی کی جا سکتی ہیں اور اس سائٹ میں سارا پیویڈ ایریہ ہے ٹھیک ہے پیویڈ ایریہ سے مراد یہ ہے کہ آگے یہاں پر آپ اگر کوئی بھی بنانا چاہتے ہیں کیاریاں وغیرہ تو وہ آپ لوگ یہاں پر آگے جنہیں فلاور بیڈ کہتے ہیں وہ آپ لوگ یہاں پر بنا سکتے ہیں ادروائز یہ ایریہ آپ نے بلکل پیویڈ رکھنا ہے یہاں پر آپ کو ٹائلز نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر ساری ساری سائٹوں پر ٹائلز ہیں جو کہ آپ نے بلکل ایسے سالٹ رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب سب سے پہلے ہم اس ایریہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں بعد میں ہم جاتے ہیں اس کے اندر پروجیکٹ کے اندر سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کے لیپ سائٹ پر دیکھے تو یہاں پر آپ کو پلانٹنگ یعنی کہ ویڈیٹیشن ساری نظر آ رہی ہے اور جیسے آپ آگے جائیں گے تو یہ سارے کا سارا آپ کا لون کا ایریہ ہے اور تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہاں پر آپ کی سیٹنگ آئے گی یعنی کہ بیسیکلی عام زبان میں آپ اسے سیٹنگ کا ایریہ بھی کہہ سکتے ہیں ساری سیٹس وغیرہ یہاں پر لگی ہوئی ہوں گی اور جیسے آپ آگے جائیں گے تو یہاں پر آپ کا پول کا ایریہ آئے جائے گا یہاں پر کچھ ایمڈیلاز وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اوپر لگی ہوئی ہوں گی اور یہ ایریہ اس طریقے سے بنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اب ذرا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں پہلے ایک یعنی کہ برڈ آئی ویو کر لیتے ہیں اس پروجیکٹ کا یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کا سارا کنسٹرکٹڈ ایریہ اس کا آ گیا اور یہ ایریہ سارا پیویڈ ایریہ ہموار ایریہ اور یہ ایریہ سارا ویجیٹیشن کا اور پیچھے جو ایریہ ہے وہ ہمارے پاس بیسیکلی پانی یعنی کہ آیا سویمنگ پول آ گیا اب ذرا گھر کے اندر چلے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو ارگنائز کی ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آگے ہمارے پاس گھر کے اندر داخل ہوتی یہاں پر ہمارے پاس لابی آگئی ساتھ چھے بھائی ساتھ چھے کی برابر میں آگیا ڈرائنگ روم اور اس سائٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ڈرائنگ روم کے ساتھ کننیکٹڈ ہے ایک ڈائننگ بھی ٹھیک ہے سائزز اوپر منشن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈائننگ اور ڈرائنگ بیٹوین ہے سلائیڈنگ ٹھیک ہے اور آگے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو پرینگ ایریہ بھی یہاں پر بنا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر یعنی کہ آسانی کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو پاودر آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہے جو کہ بسیکلی ایٹلائز کیا جائے گا اس ڈائنگ کے لیے اور اس ڈائننگ کے لیے نیکسٹ اگر آپ آگے دیکھیں تو یہاں پر ایک ڈور بھی ہے دائنگ سے اس سائٹ پر نکلنے کے لیے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس سائٹ پر لاؤنج آگیا لاؤنج کا سائز بیورز اگر آپ لوگ دیکھیں تو انیس بھائی سولہ لاؤنج کا سائز ہے ٹھیک ہے لاؤنج یعنی کہ فرنٹ پر دے دیئے گئے بلکل الہتہ سے اور اس میں بڑی ونڈو ہے سائٹ پر بھی اور اس سائٹ بھی بھی ہے اچھا یہ بڑا اچھا ایمپیکٹ ویسے ڈالے گی یہ ونڈو آپ کے اس پورے یعنی کہ ایری کے اندر نیکس آگیا اگر ہم جائیں تو یہاں پر اوپنٹو سکائے ایریہ بیسکلی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوپنٹو سکائے ایریہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈبل ہائیٹڈ روف ہے یہاں پر بیسکلی یعنی کہ یہ ایریہ سارے کا سارا ڈبل ہائیٹڈ روف ہے اور اس کو اڈجسٹ کیا گیا ہے آہ بعد میں جو اس کی ڈیٹیل ڈرینگ سے کہ یہ کتنا ایریہ ڈبل آئیٹڈ میں جائے گا اور اوپر سے لائٹ آئے گی اور یہاں پر پڑے گی سائیڈ پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کچن نظر آ رہے اور اس سائیڈ پر دیکھیں تو آپ کو دوسرا بڑا بیڈ روم نظر آ رہے اچھا بیڈ روم ساری بڑے ہیں چھوٹے بیڈ روم نہیں ہیں اس بیڈ روم کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بات بھی ہے اور ٹوائلٹ شاور کا ایریہ بھی بالکل سیپریٹ سیپریٹ ہے اور نیکس سائیڈ پر دیکھیں تو ڈیٹی کیچن بھی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹڈ ہے ہمارے نیٹ کیچن کے ساتھ پیچھے جائیں تو یہاں پر لانڈری اور سٹورج یہاں پر آپ کو ملے گی اور بیڈ روم ایک اور آپ کو یہاں پر ملے گا سترہ بھائی سترہ کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے یہاں پر بات وغیرہ اور یہاں پر سٹیرز ایسے اوپر جا رہی ہیں یو شیپ میں بہت ہی خوبصورت یہاں پر پلانٹر ہوگا آپ کا اور اس سائیڈ پر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک بات اور یہ شاور کے لیے علیدہ سے بنایا گیا تاکہ یہاں سے آپ پول کے اندر جب نہا چکے تو دوبارہ سے خود کو کلین کرنے کے لیے اور یعنی کہ ایک ڈریسنگ کے لیے آپ کو یہ ایریہ دوبارہ سے پھر دیا گیا تو یہ تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا پلان بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو یہ تھا جی اس کا پلان اور ملتا ہے نیکس سیشن میں تب تک اپنا خیال نہ کیگا غاؤ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ